مووی کی شروعات ہوتی ہے سمندر کی کہریں نیلے پانی سے جہاں ہم دو فشز کو دیکھتے ہیں ہیں تو دونوں ہی شارک لیکن چھوٹی والی جو براؤنش سکن کلل کی شارک ہے اسے پیمبو شارک کہتے ہیں اور بڑی والی بلیو شارک ہے وہ دونوں کافی اچھی دوست ہوتی ہے اور اس وقت سمندر میں کھیل رہی ہیں یہ دونوں ایک ساتھ اور کھیلنا چاہتے تھے پر براؤن شارک کو کچھ انڈوں کی حفاظت کرنی تھی وہ انڈے اسی کی موم کی تھے یعنی کہ یہ انڈوں میں سے اس کے بہن بھائی نکلنے والے تھے تو یہ انڈے سیف رہے ہیں اس کے لیے بہت ضروری تھا یہ سن کر بلیو شارک وہاں سے چلی جاتی ہے پر اس سے پہلے کہ براؤن شارک وہاں پہ کچھ تیر اور گزار پاتی وہاں کچھ انسان آ جاتے ہیں ان انڈوں کو چھوڑانے کے لیے براؤن شارک بہت کوشش گھرتی ہے پر ان انڈوں کو نہیں بچا پاتی وہ فورد سے بلیو شارک کے پاس آتی ہے پہلے تب تک کافی دیر ہو چکی تھی انسان ان انڈوں کو لے کے چاہ چکے تھے بلیو شارک براؤن شارک کو اپنی ساتھ لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پریشان نہیں ہوں ہم ضرور اس کا حل نکھانیں گے پر براؤن شارک اس سے کہتا ہے کہ نہیں ابھی میرا دل ٹھیک نہیں ہے وہ انڈے یعنی میرے بہن بھائن میری ہلا پرواہی کی وجہ سے گئے ہیں اب جسی وہ براؤن شارک پاہی رہتی ہے تو اسے ایک اوکٹوپس دکھائی دیتا ہے یہ بھی اس کا ایک اچھا دوست تھا اب وہ دونوں ایک ساتھ چلنے لگتے ہیں اور وہ اوکٹوپس اسے اپنی انوینٹری دکھاتا ہے یعنی کچھ ایسی مشینز جو اس نے خود بنائی ہیں اب اس میں وہ دونوں رائٹ کرنے لگتے ہیں اوٹے میں ہم اسی بلیو شارک کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک جگہ پر اران کر رہا ہوتا ہے اس نے وہاں پر اور بھی چھوٹی چھوٹی فیشلز کو بند کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ نے کھایا کرتا تھا اور یہ ساری فیشلز اس کے اس کام کی وجہ سے کافی دنگ تھی اب جب یہ بلیو شارک سو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک پلان بناتی ہے کہ ایک ریسی بھی بک لاتی ہے اس میں چکن روست بنا ہوتا ہے کہتی ہیں کہ ہم اس بلیو شارک کو چکن روست دکھائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ ہمیں چھوڑو اب چکن ٹرائے کرو جا کے وہ بھی جب اس بک میں چکن کو دیکھتا ہے تو اس کی موں میں پانی آنے لگتا ہے کہ کئیسی چیز ہے جو میں نے ابھی تک ٹرائے ہی نہیں کی یہ تو کافی نسیز لگ رہی ہے تب ہی وہاں پر ایک ٹوٹوز بھی آتی ہے جب جو سے بلیو شارک سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں باہر جانا چاہیے باہر کے دنیا کو بھی تم ایکسپلور کرو اور یہ چکن تمہیں سمندر کے کنارے پر مل جائے گا تو کیوں نہیں وہاں جاؤ بلیو شارک بیس ان کے کافی ایکسائیٹیڈ ہو جاتا ہے کہ آج تو چکن کھانا کے ملے گا اب پتہ چلتا ہے کہ سارے کے سمندری جانور جو کی بلیو شارک سے تن تھے انہوں نے بہت ہی خوفیہ جگہ پر رہنے والے کریپس کے ساتھ ڈیل کی تھی وہ کریپس یہی جاتے تھے کہ سمندر کی گیرائیں میں آنے والے جانوروں یا فیسس پر حملہ کر کے رہے کھا لیا جائے پر بلیو شارک ایسا نہیں ہونی زیتا تھا یا تو وہ خود فیشس کھا جاتا تھا یا باقی معصوم فیشس کی نفاظت کرتا تھا کہ وہ راستانہ پر ٹھک جائے اب یہاں وہ شارک سمندر کے جنارے تک پہنچ جاتا ہے بلیو شارک کی ساتھ ٹوٹویس بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ وہ بھی جو کریپ سے ملا ہوا تھا یہی بلیو کلر کی سمندری کریچر اب جیسے ہی بلیو شارک اس چکن پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے تو وہاں بھی کھڑے اور نوریوں سے بچا لیتے ہیں اور اب بلیو شارک کو ایسے ہی واپس سمندر میں لوٹنا پڑتا ہے جیسے وہ سمندر میں واپس لوٹتا ہے اس کی موں میں ایک ہک پس جاتا ہے چونکہ انسان انہیں سمندر میں پھینکا تھا اور اس ہک کی وجہ سے وہ ایک پورٹ میں آ جاتا ہے انسان اسے اوپر کین چکے تھے لیکن یہاں پہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس نے بچنا تھا سمندر کی لہریں تیز ہونے لگتی ہیں پورٹ ہلنے لگتی ہے اور یہ ہیوچ بلیو شارک تو بارہ سے سمندر میں واپس آ جاتی ہے ادھر ہم دیکھتی ہیں کہ وہ براؤن شارک کافی اداس پیٹھی ہوتی ہے تب اس کی پاس وہی عجیب سی مخلوق آتی ہے یعنی وہی بلیو سمندری کریچر جو گئے کراپس کے ساتھ ملے ہوئی ہے اور وہ اسے آکر کہتی ہے تم اپنے سپلنگ ایکس کو مس کر رہے ہو نہ جو انسان چورا کر لے گئے اب میں تمہاری مدد کرتی ہوں اب یہاں بھی وہ براؤن شارک آپٹوپس سمجھت مانگنے جاتی ہے پر آپٹوپس اسے کہتی ہے کہ تم ابھی چھوٹی ہو تم سے نہیں ہو پائے گا پر تب ہی وہ بلیو کریچر اس براؤن شارک سے کہتی ہے کہ دیکھو جیسے ٹورٹوز باہر زندہ رہ سکتے ہیں پانی کے بغیر اسے نہ تم بھی زندہ رہ پاؤ گے تو جاؤ پانی کے باہر جا کے ٹرائے تو کرو لیکن ٹورٹوز اس کی باتیں سن لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے تم ان دونوں کے خلاف کیا پلان کرے اور مجھے اسی وقت بتاؤ پر وہ اسے نہیں بتاتی تب ہی وہاں پر بلیو شارک آجاتا ہے اور اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ بتاؤ تمہارے کیا سازش چل رہی ہے تو یہاں پر وہ بلیو کریچر سب کچھ بول دیتی ہے کہ ہاں میں نے اس براؤن شارک کو انکریش کیا تھا کہ وہ سمندر کے کنارے ان ایکس کو ڈھوننے جائے اب جب وہ پانی سے باہر آتا ہے تو وہ واقعی یہ نوٹیس کرتا ہے کہ وہ پانی کے بغیر پر زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ وہ ایک پیمبو شارک ہے اب یہاں وہ انسانوں کے بوٹ میں آ چکا تھا جن انسانوں نے اس کے بین بھائی یعنی اس کے پیرنس کے انڈے شنائے تھے وہ وہاں جا کر دیکھتا ہے تو اسی پانی سے مرہا ایک تب نظر آتا ہے اور اسی کے اندر وہ انڈے ہوتے ہیں جب ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی اسے رکھتا ہے کہ کوئی باہر سے آ رہا ہے تو وہ اسی تب میں چھپ جاتا ہے اور پلیو شارک اپنے دوست کے لئے کافی ورٹ ہوتا ہے تو وہ اکٹوپس کے پاس جا کے اسے مدد مانتا ہے کہ تم نے جوب انمنشن کیا ہے مجھے پلیس وہ دے دو مجھے اپنے دوست کو رہنے جانا ہے اب یہاں پر اکٹوپس پہلی سے ایک انمنشن میں کام کر رہا تھا جسے وہ روکر چھوٹ کہتا تھا کہ وہ سمندر سے ہی کسی انسان کو یا کسی جانور کو سمندر کی سطح پڑھ لے جا سکتا تھا بلیو شارک اسے کافی تنگ کرتا ہے اور اکٹوپس کو اس کی بات ماننے پڑتی ہے بلیو شارک اور ساتھ میں تین فشز اس روکٹ میں بیٹھ جاتے ہیں اور روکٹ لانچ کر دیا جاتا ہے جو کہ سیدھا پانی سے باہر چھکن فارم میں لانڈ کرتا ہے سارے کے سارے چھکن سے صدیق کے در جاتے ہیں کہ یہ کیا جیسا آگئی ہے پر تب ہی ایک چھکن کی نظر پڑتی ہے اس کے اندر اسے وہ بلیو شارک دکھائی دیتا ہے اور اسے یاد آجاتا ہے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم اسے ایک چھکن پر اٹیک کرنے آیا تھا تو اب بھی یہی کرنے آیا ہے اور سارے چھکن اسے لڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اب شارک اور وہ روکٹ آگیا کے جانے لگتا ہے جو کہ ایک روبوٹنگ روکٹ تھا تب ہی انہیں ایک گراب ملتا ہے جو ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور بڑی مشکل سے یہ لوگ چھکن سے اپنی جان چھڑواتے ہیں اب جب چھپے ہوئے یہ لوگ اس چھوکٹ سمیر کی جڑ سے باہر آتے ہیں یہ سمجھتے ہوئی کہ چھکن چلے گئے ہیں تو یہ کافی خوش ہونے لگتے ہیں اب گراب ان سے کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہاری اتنی مدد کی ہے تو اب تمہیں بھی میری مدد کرنی ہوگی چلو ہم سب کو ناریل ہی توڑ کر دے دو اب پلیو شارک کو یہ بات ماننی پڑتی ہے اور وہ ناریل توڑنے لگتا ہے اب اس شور کی وجہ سے سارے کی سارے چکن کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ ہیں کہاں پر اور اپنے پر اٹیک ہونے کا بدلہ لینے کے لیے یہ لوگ اس پر ایک چال بچھا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس پلیو شارک اور انٹ فیشس کو انہی شکاریوں کے حوالے کر دیا جائے اب یہ لوگ رول کرتے ہوئے انہیں ان شکاریوں تک پہنچا دیتے ہیں اتنی دیر میں ہم ادھر دیکھتی ہیں کہ اسی بیمبو شارک نے یعنی پراؤن شارک نے اپنے بہن بھائیوں کو آزاد کر لیا ہے اور انڈوں میں سے دو بیبیز نکل بھی آئے ہیں اور وہ اسے کسی اور تب میں شفٹ کر کے وہاں سے باہر نکال رہا ہوتا ہے پر تب ہی وہاں دو شکاریوں سے دیکھ لیتے ہیں اور اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ بیمبو شارک انہیں اسی جگہ پر بند کر کے باہر آ جاتی ہے اور دروازہ تو ہوتا ہے بند لیکن تب ہی وہاں پر شکاریوں کا بوس آ جاتا ہے جو گست سے دروازہ کھول کر دیکھتا ہے کہ سارے کے سارے انڈے اور فشلس خائب ہیں تو ان پر چلانے لگتا ہے پر اتنی دیر میں وہ چکن بھی پہنچ چکے تھے اسی جال میں پر سے روکیٹ اس بلیو شارک اور فشلس کو لے کے جسے دیکھ کہ بوس بہت خوش ہونے لگتا ہے اس کے بعد چکن ہاں سے چلے جاتے ہیں پر تب ہی ان میں سے ایک ہن جس پر بلیو شارک نے پہلے اٹیک کیا تھا وہ کہتی ہے کہ جو بھی تھا ہمیں بلیو شارک کو اس دن سے شکاریوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے جب ہم پر شکار کرنے کی کوشش کی تو ہمیں کتنا بورا لگا تھا تو سوچو آپ فلوپ بھی یہی محسوس کر رہے ہوں گے اور دروازہ وہ بیم بلیو شارک ان چھوٹی چھوٹی ایکز اور بیبیز کو لے کے سمندر کے کنارے پہنچ ہی جاتی ہے اور انہیں سمندر میں دھکھین لیتی ہے وہاں ٹورٹوائز اور اس کے پاکی ساتھی اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ تمہارا دوست یعنی بلیو شارک کبھی ہی ڈھوننے سمندر کے کنارے گیا تھا اور ایک پتہ نہیں کہا ہے یہ سن کر بیم بو شارک پریشان ہو جاتی ہے اور اندر جاتی ہے اور اسے گائٹ کرتا ہے وہی کراب جس نے گائٹ کیا تھا اسی بلیو شارک کو راستے میں اسے وہ ہین اور چکنز ملتے ہیں اور اب اس کے بعد چکن کو اپنے کیک پر اور بھی افسوس ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ بیم بو شارک اب ہم تمہاری مدد کریں کہ تمہارے دوست کو روننے میں اور اسے ازاد کروانے میں اب اس دب مل کر اندر جاتے ہیں شکاری تو سو رہے ہوتے ہیں تو گراب جا کر رسی سے بندے ہوئے راکٹ کو ازاد کروا لیتے ہیں اس طرح سے کچھ ان رسیوں سے اس راکٹ کو باندھا گیا تھا اس رسی کو کار ڈالتے ہیں اب در چکن شکاریوں کا دھیان ڈرک رہے ہوتے ہیں اور اتنی ہی دیر میں وہ راکٹ یعنی بلو شارک اور فرشیس ازاد ہو جاتی ہیں بیم بو شارک اپنے ساتھی شارک کو لے کر باہر آتی ہے جب انہیں راستے میں ان شکاریوں کا بہت سوپنی کی کوشش کرتا ہے یہیں پر بھی کراب ہی کام آتا ہے اسے کارٹ لیتا ہے اور اب اس طرح سے وہ آکے بھرنے سے رک جاتا ہے اور ان کو اسکیپ کرنے کا موقع نل جاتا ہے اب وہ در ہم سمندر کا سین دیکھتے ہیں کہ وہی خوفناک کالی مشلی جس کی پاس بہت سارے کالے کریپس ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پوری کی پوری سمندری کریچر پر اٹیک کر کے انہیں کھا لیا جائے اور اپنی حق قومت بسا لی جائے وہ سمندر میں پوری طرح سے پیل چکے ہیں اور بیم بو شارک اور بلو شارک کے نا ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ سب کچھ وہی بلو کریچر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ پہلے ہی کراپس اور اسی کالی فیش کے ساتھ ملا ہوا تھا اب اسے دیکھ کے یہ حساس ہونے لگتا ہے کہ اب تک غلط لوگوں کا ساتھ دیتا آیا تھا جن کے اراد ہی غلط ہیں تو وہ طور ٹوئس اور بلو شارک اور بیم بو شارک کے ساتھ مل جاتا ہے ان کی ساتھ آکٹوپس بھی ہوتا ہے تب ہی آکٹوپس کچھ نوٹ کرتا ہے کہ کالی خطرناک فیش اور کراپس کو جس سے پاور مل رہی ہے وہ گندہ پانی ہے جو کہ پاس ہی فیکٹریز کے سیفریچ سے اس پانی میں مکس ہو رہا ہے بجا کر اس پانی کو روکتا ہے یعنی ان سیفریچ پائپس کو بلاسٹ کر دیتا ہے جس سے ان کا روک بدل جائے اور ان کا گندہ پانی سمندر میں نہ گرے پانی ساتھ ستھ رہا ہو تو اس میں رہنے والی کریچرز بھی ساتھ ستھ رہی ہی ہوں گے اور سارے باقی بری کریچرز گندے کریچرز مارے جائیں گے ادھر ہم بلیو شارک کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی تک ان شکاریوں سے بچنے کی کوشش ہوئے ہیں وہ بلیو شارک کافی بہاتری سے ان کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ ریٹ کرابز ان کا ساتھ دیرے ہی ہوتے ہیں لیکن لگتا ہے زیادہ دیر تک ان کی قسمت اچھی نہیں تھی شکاریوں کا باس آکھے اسی بلیو شارک کو اور اس روکٹ کو تبارہ سے چکر لیتا ہے پر تبھی اس کے سامنے اچھانک سے بہت سارے کرابز اور چکنز آ جاتے ہیں جو کہ اس پر اٹیک کرنے والے تھے وہ اب تیم اپ کر چکے تھے اس لیڈر کے خلاف اب یہاں پر یہ لیڈر یعنی بوس کہتا ہے کہ جو لو کچھ اور نہ سہی ہے یہ بیمبو فرشی سہی اب وہ بیمبو شارک یعنی سی براؤن شارک کو اپنے ساتھ لے کے اپنی کاری سٹارٹ کرتا ہے اور نکلنے لگتا ہے پر تبھی وہ بلیو شارک اپنے دوست کو بچانے کے لیے خود کو آزاد کرتا ہے اور بوس کو چکماتی دیتا ہے وہ بوس سمندر کے دوسرے کنارے پر جا کے گرتا ہے جلدی وہاں پولیس آ جاتی ہے جو کہ اس بوس کو گرفتار کر لیتی ہے کیونکہ وہ وہاں پر انڈی کے لیے کام کر رہا تھا اور یہاں پہ وہ کافی ڈسٹرکشن یعنی تباہی بھی کر چکا تھا ادھر وہ بیمبو اور بلیو شارک ہسی خوشی واپس اپنے سمندر میں چلے جاتے ہیں اب جیسے ہی وہ بلیک کریبز اور اس کا ترناک فش کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں شارک تو واپس آگئی ہیں وہ لوگ تیر کے واپس اپنے ٹھکانے چلے جاتے ہیں اور جلدی پانی ساس ہوتھرا ہونے کی وجہ سے اور ساری کی ساری فشیس کو ان کی اصلیت پتہ چلنے کی وجہ سے اب ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہے گا اور جلدی ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اسی کے ساتھ یہ اچھی سی موی یہاں پر انڈ ہوتی ہے سی او ان دی نیکس ویڈیو تینکیو فور وچنگ